ایک کہانی سنانے کی پیرا کھیلا کھوڈا دوڑا یہ اچانک بیمار ہو گیا اس طرح پر پڑ گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے جب اس کی ٹیسٹ کی تو اسے پولیو وائرس ہو گئی تھی ٹیمپریری وہ کچھ دیتے ہیں کہ چلو کوئی بولتا ہے وردش کرو کچھ کوئی بولتا ہے حکیم کے پاس لے کے ساتھ تو ادھر لے کے جلتا ہو مجھے پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے بس خدا کی اوپر ہے یہ سال ڈیر سال تقریبا پولیو ٹیم بھی نہیں تھی آلاد بھی ایسے تھے کربیو تھی اسی دوران میں اسے پتری نہیں پھلائے گئے ہمارے علاقوں میں طالبان اور ان کی جو حمایتی تھی وہ ان پولیو کے قطعے سے انکاری تھی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مرض آنے سے پہلے کوئی علاج جائز نہیں ہے اسلام میں تو مرض کی دواء علاج کرنا مرض سے پی لی بھی اور مرض کے بعد بھی دونوں اوقات میں بالکل جائز اور صحیح ہے پولیو کے حوالے سے غلط فہمیوں کی صرف یہی وجہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی وجوہات تھیں مصبت سوچ کو آلودہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھئی اس میں سور کی چربی ہے اور بش کی پیشاب اس میں ہے اس میں بہت سارے لوگ بادے کرتے تھے جب تک اس میں کوئی ایسی بات حقیناً ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حرام ہے اس وقت تک ہم کسی علاج کو حرام نہیں کر سکتے اور یہاں ایسی کوئی بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی اکبر خان کو ہر سوال کا جواب سچ کی صورت میں مل چکا ہے لیکن ایک سچ یہ بھی تو ہے کہ حمزہ عمر بھر کے لیے معذور ہے تو اب میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ ابھی میرا بیٹھا ہے ایسا ہے اب اس کا میں کیا کرو آکے آپ مجھے کچھ ترکیب تو بتائیں میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا لیکن میرا بیٹا ایک گھنٹی کے لیے مجھے اس کوئی چل کر دکھا دے اکبر خان کا دل سوتے چاکتے روتا ہے لیکن شاید اس سے بھی بڑا ایک اور امتحان ہے اس کے لیے اور وہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح بتائے کہ حمزہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا میں نے ابھی تک اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بیٹے کو بھولی ہوئے اس کا علاج نہیں ہو رہا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤ کہ بھئی میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہیں جو اب بھی انکار کرتے کہ بھئی یہ پولیوں کی جو قطرے یہ پذول ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ بھئی یہ بچے جب پڑے ہو گئے نا تو یہی بچے اپنے اسی ماں باپ کو بدعائی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں حفاج بنا دی کئی دفعہ ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ گر سے اپنے بچے خود لے کے آئے ہیں اور ان دیفوزر کے سامنے ہم نے اپنے بچوں کو بھی پولی قطرے پلائے ہیں تاکہ ان کو تصلیح ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پلاتے ہیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی لوگ ہمارے ساتھ اگری ہوئے ہیں اور وہ اب بھی یہ قطرے پلا رہے ہیں اب میں بالکل کنونس ہو گیا ہوں کہ بھئی اس میں کوئی چربی سور کی چربی نہیں ہے کوئی بوش کے پشاب نہیں ہے بالکل یہ ایک دوائی ہے جو پولیوں سے بچوں کو پچھاتے ہیں میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی جو حال میرا ہے میں نہیں چاہتا کہ بھئی یہ کسی دوسرے مسلمان کا ہو یا کسی دوسرے انسان کا ہو کیونکہ میں نے دیکھ لیا نا میرے اوپر آ گیا تو میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور کو یہ تکلیب ہو قطرے دینا چاہیے اپنے بچوں موسیقی 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 موسیقی